پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار میں تیزی کے بعد مندی کا رجحان ہے مارکٹ میں چار سو اکتالیس پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے جس کے باعث ہنڈرڈ انڈیکس تہتر ہزار کی سطح سے نیچے آ گیا ہے کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس بہتر ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹس کی سطح پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی معیشت کے پاکستان کی معیشت وینٹی لیٹر پہ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے لوگوں کو اور سیچوئیشن کس طرف جا رہی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ بجٹ کے متعلق بہت ساری گسوگو ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ بہت ساری قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہونے والا ہے ہر سیکٹر والا اس وقت ایک عجیب قسم کے شش و پنج کا شکار ہے کہ کہیں اس کا سیکٹر ٹیکس کی زد میں نہ آ جائے یا اگر زد میں ہے تو زیادہ زد میں نہ آ جائے سٹاک مارکٹ والے بھی بہت پریشان ہیں کہیں معاملات کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں پاکستانی ایکانومی کی بربادی بے حالی اور جو تباہ حالی ہے اس کو دیکھ کر کے ہر پاکستانی آج خون کیا سور ہو رہا ہے آج ایک تو ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہے پچھتر سالوں میں کچھ بھی ایسا کیا نہیں کہ دیش اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے کرنا تو چھوڑو جو ملا تھا وہ بھی نہیں بچا کے رکھ پائے آپ دیکھو جب انڈیا سے جو سکھ تھے جو ہندو تھے وہ ادھر سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے تھے بیسکلی سندھی پنجابی ان کو آپ دیکھو یہاں پہ آ کر بھی وہ سفل ہو گئے وہاں کتنی جمین جائدہ چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ کتنا کاروبار چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ کتنی کھیتی کسانی کی جمین چھوڑ کے آئے تھے سب کچھ تھا اگر ہی اتنے کو بھی سربائیو کر لے جاتے اتنے کو بھی گھر بڑھا لے جاتے یا پھر سسٹین کر لے جاتے تو یہاں جس حالت میں ہوتے نہ خود سے کچھ بھی بنایا کرجہ ان کو ملتا نہیں ہے بھولا بٹکا تھوڑا بہت مل جاتا ہے تو وہ تراند ٹرانسور ہوتا ہے پاکستانی جو فوجی ہیں بڑے بڑے آفیسرز آرمی چیپ سب ان کے ایکاؤنٹوں میں جو کی بھی دیش میں تو بچے گا نہیں تو ابھی تو آپ دیکھتے جو اگلے ایک دو سال کتنا خوفناک پاکستان کا ہونے والا ہے حالات میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے افرات ازر کے رفتار میں ضرور کنی آئی ہے مگر آپ یہ سوچئے کہ اس سال اور پچھلے سال کو ملالیں تو خیمتوں میں تقریباً ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے دو سال اتنا بڑا اضافہ ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور ہمارے لوگ بچارے بہت پریشان ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جو ہمارے سکلڈ ورکرز ہیں پلمبر ہیں میسن ہیں وغیرہ ان کی آمدنی میں پچیس سے تیس فیصد مشکل سے اضافہ ہوا ہے پچھلے دو سال یعنی اس سال اور پچھلا سال ہمارے ہاں جو گاڑی کی موٹر سپرٹ جو ہے کیسولین جو ہے وہ اس کی خیمت ہندوستان اور بنگلدیش سے کم ہیں تو آپ اس کو نارمل سیلس ٹیکس بلائیے اور ساتھ پیٹرولیم لیوی کو بھی رکھی ہے ایسا اگر ہوا تو نمائع طور پر اضافہ ہوگا پیٹرول دوسری طرف عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ فرٹلائزر پہ ٹیکس بڑھا دیں اور کھانے پینے کے اشیاء پہ بھی ٹیکسز لگا دیں بات دراصل یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو چووویس وان ٹوئنٹی فورت آئی ایم ایف پروگرام ہے اس مرتبہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ ایجنڈا تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ مجھے جس بات کی پریشانی ہے کہ پچھلے تقریباً آٹھ نو سال جتنا ساتھ چائنہ نے ہمارا دیا ہے کسی ملک میں نہیں دیا ہمیں کہنا چاہیے ہم مناسب سٹریٹیجی تیہ کر کے لائیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے آپ کو اس ڈیٹیل میں ایک ایک آئیٹم کو لے کر اس پر ٹیکس کا کیا کرنا ہے یہ بالکل نامناسب لگ رہا ہے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اب ہونا شروع ہوگی سیاست کو اتنا متاثر نہ کر دے کہ ان کی سیاست جو کہ پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار ہے تو پڑے پڑے سیدھی سی بات کرتے ہیں نمبر گیم دیکھی جائے تو نونلی کے نمبرز اتنے اچھے نہیں آئے پیپل پارٹی کے بھی بس آپ سندھ میں ہی اچھے نمبر آئے ہیں باقی کہیں پر بھی نمبر اچھے نہیں آئے کمزور ہی ہیں سیاسی طور پر دونوں سیاسی جماعتیں وہ تو حالات واقعات معاملات نے انہیں موقع دے دیا اللہ تعالی جسے موقع دے وہ پھر موقع استعمال کر لے کیا کہہ سکتے ہیں جتنی باتیں آئی ایم ایف نے کہیں ہیں جز بجز ان کو آگے لے کر چلے اور پھر اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی مہنگائی اور ٹیکس کا بوجھ عوام پر ڈال دے نتیجہ سیاسی طور پر یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت ہی برا رہے گا اور اگر کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے اور مہنگائی کا بوجھ اور ٹیکس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالتے تو آئی ایم ایف کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کی سختیوں کی وجہ سے شاید آگے جا کے ہمارا تعلق آئی ایم ایف سے نہ بنے بھاشانی مٹھائی کھیل آ رہے ہو تو آپ اس کے بعد پھر کیا ہوگی عوام ایک وقت کے بعد تنگ آ جاتی ہے پھر خبروں پر بھروسہ اخباروں پر بھروسہ ٹی وی چینلوں پر بھروسہ اور اینکروں پر بھروسہ چھوڑ دیتی ہیں یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے سچ ہمیں بولنا پڑے گا ورنہ اگر ہماری کریڈیبلیٹی چلی گئی تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو آج ہندوستان کی میڈیا کا ہندوستان میں ہے ہندوستان کی میڈیا نے ایکزٹ پول نکالا اس میں بھاجپا کو الیکشن جتا دیا بڑے مارجن سے پھر بھاجپا الیکشن ہار گئی ایسا وقت بیتا پاکستان کرنے جب جانبوچ کے گرمی کم دکھانے کی الزامات بھی ذرائع بلاغ پہ لگے ذرائع بلاغ پر یہ الزامات بھی لگے کہ گرمی کو کم دکھایا یہ الزامات بھی لگے سچ ہے جھوٹ ہے میں اس بارے میں نہیں بات کرنا جاتے تو میں پاکستانی میڈیا سے گزارش کروں گا پاکستان کے تاجر سنتکاروں پاکستان کے تجزیہ کاروں معیشہ دانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سچ بولو کیوں آپ جھوٹ بولو کہ آپ اپنی کریڈیبلیٹی لوس کر دو گئے اور اگر آپ کی کریڈیبلیٹی لوس ہو گئی تو آپ کی کریڈیبلیٹی لوس ہو جانے کے بعد آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں اور اس سے زیادہ برے حالات کبھی نہیں ہوتے کہ انسان کوئی بات کر رہا ہو اور سننے والا اس پر یقین نہ کرے میں ہی نہیں سمجھتا کہ بغیر میں ٹیکس کرنے کے جو تارگٹ آئی نفٹ میں دی ہوئے ہیں بارہ ٹریلین ہے اور یہ مشکل سے آٹھ کبھی تک کر چکے ہیں راؤنڈ فیگر میں اور ناو ان کا تارگٹ ہے پلس ٹری فور تو بارہ تو اغیر ٹیکس کے نہیں ہوگا لیکن جو ایمپارٹن ڈیولپمنٹ اس بہت کنسیدر ہو رہے جو آئی نفٹ نے ان کو جو پریسکرپشن دیا ہے مضبوطی نہیں رہی کہ اس کو اور ٹیکس کیا جا سکے لیکن گنجائش تو کہیں پر بھی ہو سکتی ہے اور اس گنجائش کو ڈھونڈ کر بھرپور انداز کے اندر پھر اپنا کام دکھایا جا سکتا ہے امومی دور توقع تو یہ کر سکتے ہیں کہ حکومت ذرا احتیاط سے چلے گی لیکن آئی ایم ایف کی بہت ساری قدغنے پابندیاں سختیاں ہیں حکومت اپنے اخراجات تو کم کرے گی نہیں بوج عوام کیوں پر ہی آئے گا زیادہ ایسے قریباً دو ٹریلین کا رفت سا اندازہ ہے لیکن جو باقی انفورسمنٹ کے جو چیزیں ہیں ان سے بھی ایک ٹریلین ان کا ارادہ ہے تو دونوں ملاکے اگر تین ٹریلین بن جاتے ہیں تو یہ بارہ ٹریلین بنے گا باقی تو رفت میں رفت سا بتا رہا ہوں یعنی ایک اندازے کے مطابق نہیں بڈ آئی وز انڈر دی امپریشن آئی وز انڈر دی امپریشن کہ شاید جب انہوں نے نمبر سٹیٹ کیا جو کہ اتنا انفلیٹیڈ نہیں تھا جیسی پرستیتیاں بن رہی ہیں پاکستان کے اندر اکانومی بلکل گڑھے میں چلی جا چکی ہے وہاں سے نکل پانا وہاں سے اُبھر پانا اسمبھاؤ ہے اب آپ دیکھو اسی اکانومی کو اُبھارنے کے چکر میں پاکستان کوششیں بہت کر رہا ہے اس کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ انڈیا کو ہندوستان کو نریندر موڈی جی کے جو تیسری بار انشا پتلی ہے اس کو بدھائی دیتے ہوئے پاکستان کے جو ایک طریقے سے ریال پرائیم منیسٹر میں ریال اس لئے کہوں گا کہ جو بیٹھے ہیں کورسی پر وہ تو کٹ پتلی ہیں اصلی سرکار چلانے آلا کوئی بیکتی ہے تو وہ ہے نواز شریف فوج کے بعد فوج کے بعد کوئی سرکار چلانے آلا بیکتی ہے تو وہ ہے نواز شریف نواز شریف نے ٹویٹ کیا سب کچھ ہوا کہ بھائی آپ جو پرانی ہیٹ کو بھلا کر کے ہم لوگ آگے کرتے ہیں اور انڈیا دورہ کوئی بھی ایسا اچھا ریپلائی ریسپونس ہو نہیں ہم ترن چاہتے ہیں ہم ابھی چاہتے ہیں ہم کرلو ایسا نہیں انڈیا نے ویسا ہی جواب دیا یا نریندر موڈی جی نے میں کہوں گا کہ ویسا ہی جواب دیا جیسا دیا جانا چاہتے ہیں یہ تو چلو ایک طریقے سے آپچاریک روپ سے اس میں جاتا ہے ایسا پرسن نریندر موڈی جی یا ایسا پرائم نیسٹر نریندر موڈی جی نے جو بھی ریپلائی دیا دیا اب انڈیا ایسا سٹیٹ کیا ریپلائی دیتا ہے وہ بڑی دیکھنے آلی بات جو آگے ہونے آلی اب یہاں پر ہم یہ دی پورے ماملے کو سمجھیں تو ایکونومی ان کی بدحال سے بدحال ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھو امریکہ سمی اچھار کا یہ بول ہے ایم ایف سے بھیک مانگل کیا ہے ایم ایف ان کو کوئی اب ڈھنگ سے کرزہ نہیں دے رہا ہے چائنا نے ان کو کرزہ دینا چھوڑو جرمانے لگانے چالو کر دی ہیں سب طرف سے ان کے دروازے بند اور کرزہ آب ہی جاتا ہے کہ ان سے بھولا بھٹکا تو وہ تورنٹ ٹرانسور ہوتا ہے وہ تورنٹ ٹرانسور ہوتا ہے UK, UAE دنیا کے الگ الگ کونوں میں جو پاکستانی فوجیوں کے اور نیتاوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ تورنٹ پیسہ ٹرانسور ہو جاتا ہے اور پاکستان میں پیسہ ٹکتا نہیں اب آپ سوچو کیا یہ دوسروں پتہ نہیں ہے کیا یہ بات چائنا کو نہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کو پیسہ دیں گے تو وہ پاکستان میں اتا لگے گا نہیں نہ ہی ہم کو پی بیک کرنے کی شمطہ میں ہے تو وہ لوگ پیسہ دیتے ہیں تو اس لئے دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کوئی ایک سمپتی کوئی انسٹیٹیوشن کچھ بھی خرید لیں